بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے محصول ہو سکے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اشرا ازل حج چل رہا ہے حج کے دن قریب قریب ہے ان دنوں میں آپ کو کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے کہ جس کا بہت زیادہ جسوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلحج کا چاند دکھنے سے دکھنے کے بعد سے لے کر دس زلحج تک آپ کو تلبی پڑھنی چاہیے کسرت سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال آنے والے تمام گناہ کبیرہ و سگیرہ کو بخش دیا جاتا ہے تلبی ان کلمات کو کہا جاتا ہے جو ہم حج یا عمرے کے دوران احرام باننے کے بعد پڑھتے ہیں وقتن فوقتی کسرت سے یہ کلمات کچھ اس طرح سے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے میں حاضر ہوں خداون تیرے حضور حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک ساتھی نہیں میں تیرے حضور حاضر ہوں ساری حمد و ستائش کا تو ہی سزاوار ہے اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور ساری کائنات میں فرما روائی بھی بس تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں ان کلمات کو مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین درمیانی لہجے میں اس کو ادا کرتی ہیں زل حج چونکہ مبارک مہینہ ہے حج کا مہینہ ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو زندگی میں ایک بار حج کے لیے ضرور یاد فرمائیں احادیث کی روشنی سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کلمات کی ادائیگی سے آپ کو حج کے جیسا ہی ثواب ملتا ہے آپ کے ایک سال پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور آنے والے ایک سال کے گناہ بھی ماف کر دیے جاتے ہیں پہلی زلاجہ سے لے کر دس زلاجہ تک کسرت سے تلبیہ پڑھنے کا عجر و ثواب بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ حج کے دوران آپ تلبیہ پڑھتے ہیں تو آپ کو عجر و ثواب ملتا ہے آپ کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ پاک حج پہ یاد کرے اور سب سے بہترین دعا یہی ہے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں تیری حمد و ستائش کے لیے بس تو مجھے بھی یاد فرما لے اپنے گھر کے حج اور عمرے کے لیے آپ سب سے دعا ہے آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو حج اور عمرہ نصیب کرے خاص کر مزیبی اللہ پاک حج اور عمرے پہ یاد فرمائے ان دس دنوں میں ان کلمات کا کسرت سے ویرد کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے تمام گناہ کبیرہ و سگیرہ کو نہ صرف بخش دیں گے بلکہ آنے والے دنوں میں سالوں میں آپ کے لیے حج اور عمرے کا بہترین انتظام بھی کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے یہی التجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام ام المومنین کی دعاوں کو قبول فرمائے اور زندگی میں ہمیں ایک بار حج اور عمرے کی سعادت ضرور نصیب کریں اپنی خاص دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ